اور اللہ کو سخاوت بڑی پسند سخی بنو اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسے کی کیوں نہ ہو بخیل سے نفرت ہے چاہے تسبیر خاتمے اور مسلح کے سر اس کا جھکا ہوا ہو وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے میرے رب نے کہا مجھے میرے عزت کی قسم بخیل آدمی جنرد الفردوس میں نہیں جا سکتا اللہ کو سخی سے پیار ہے بخیل سے نہیں بخیل سے نہیں سخاوت کرنا سیکھو سخی بننا سیکھو تو بھائیو امت پانے میں آؤ محبتوں پہ آؤ نفرتوں کو میٹھاؤ یہاں سے اٹھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا بیوی لڑے ہوئے تو خامد لڑا ہے تو بیوی سے صلح کر لے بھائی لڑے ہیں تو صلح کر لیں اولاد ماں باپ لڑے ہیں صلح کر لیں اللہ کو صلح پسند ہے صلح پسند ہے آؤ ہم سب توبہ کر لیں اے زمین آسمان کے شہنشاہ اے ہواں کے چلانے والے اللہ اے فضاؤں کے مالک اللہ اے انسان جنات کے خالق اللہ اے محمد مصطفیٰ جیسی حسین حسنی بنانے والے اللہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنانے والے اللہ اے بہر و بر پہ روج کرنے والے اللہ امین اخصو شیطان کے شر سے بچا میری نسل کو آوارگی سے بچا میری نسل کو ماں باپ کی ناف فرمانی سے بچا میہیں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما آپس کی غلط فہمیوں کی لڑائیاں ختم فرما رشتوں کو مضبوط فرما اپنے بندے بندیوں پر نظر کرم فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے کرزے ادا کروا یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما مازاروں میں سچائی کو زندہ فرما رزق حلال کے فضاء بنا یا اللہ پوری امت مسلمہ پر نظر کرم فرما پوری دنیا کے اہل کفر کو بھی ایمان کی دولت نصیف فرما ہم سے جانبوج کے خطہ سے سہمن جو خطہ ہو ما فرما جو ہمارے عزیز اقارب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ تیرے پاس پہنچ گئے ان کی قبریں روشن فرما اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں آفیت والی واپسی ہو محبتیں بھر دے چاروں صوبوں میں یا اللہ آپس میں محبت پیدا کر دے ہماری قیادت میں سے بددیانت لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے خائن لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے چاروں صوبوں کی قیادت نیک لوگوں کو عطا فرما دیانتداروں کو عطا فرما ہمیں ظالموں سے بچا ہمیں درندوں سے بچا ہمیں بھیڑیاں نوائے انسانوں سے بچا ہمیں دیانتدار لوگ نصیف فرما ہمیں کوئی صدیق جیسا عطا فرما یا اللہ جو تیری محبوب کی امت کو کسی کنارے لگا سکیں ہمیں یا اللہ ایسوں کے حوالے نہ فرما جو بھیڑ بکری کی طرح ہمیں بیش دیں یا اللہ جب سے اس دیس نے آنکھ کھولی ہے تو نے تو اسے رمضان کی مبارک اس گھڑیوں میں اسے وجود بخشا تو نے تو اسے شب قدر کی گھڑیوں میں وجود بخشا اور اللہ اس کی قبر روشن فرما جس نے اس کا نام پاکستان رکھا لیکن میرے مالے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے گندگی سے بھر دیا اسے ظلم سے بھر دیا ہم تیرے آگے بہت شرمندہ ہیں یا اللہ تو تجھے بلاتے ہیں یا اللہ تو اس دیس کی نئیہ کو پار لگا دے یا اللہ ہمیں ایسے ہمیں ایسے ملاح نہ دے جو سودے کر کے آگ اٹھ کے بھاگ جائیں اور ہمیں بے رحم موجوں کے سفرد کر جائیں ہمیں ایسے لوگ عطا فرما جو راتوں کو وہ تیرے عمر کی داستان ہم تک پہنچی ہے کہ مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے ساتھیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں تو تیرے عمر نے فرمایا تھا دجلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا میرے مولا تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا کب صبح ہوگی افق کو دیکھ دیکھ اکھیاں تھک گئیں پک گئیں انتظار کرتے کرتے امید آس یاس میں بدلنے کو جا رہی ہے کہ لیجے تڑپ رہیں دل پھڑ کریں اللہ تو فیصلہ سنا دے ہمیں بیچ دیا گیا ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں شپائے لے ہمیں نظر کرم سے دیکھ لے ہمیں پناہوں سے دور کر دے نافرمانیوں سے دور کر دے ہماری توبہ قبول فرمائے لے ہمیں نظر محبت سے دیکھ لے مالداروں کو صفی کر دے حکمرانوں کو رحمدل کر دے اور ججوں قاضیوں وکیلوں کو عادل کر دے مسجدوں کو آباد فرمائے ہمیں مالداروں کو فرمائے لے ہمیں نظر کردے پیدا